موسیقی 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 شیخ مطرحمن صلقی صحب کی شخصیت ہے مجدشوں میں ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں شیخ مطرحمن صلقی اس سے میں بہت متاثر رہا ہوں اس سے پہلے میں ان کے والد اور میرے بہت ہی مخبود شاید المتین صلی اللہ علیہ وسلم شاید المتین صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپٹینکشن کو آگے بتاتے ہیں عزیز طلبہ آپ کا سامنا آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد جب آپ میرانی عمل میں جائیں گے یا جائیں گے تو آپ کو طرح طرح کے چیلنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا آج چیلنٹس سے مسائل سے جوج رہی ہے دنیا کے الگ مسائل ہیں قوموں کے الگ مسائل ہیں ملکوں کے الگ مسائل ہیں ملکوں کے مزائی کے الگ مسائل ہیں اور ان سب مسائل کا سامنا آپ کو کرنا ہے آپ ایک ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس تعلیم کے اندر تمام مسائل کا حل موجود ہے بدقسمتی یہ ہے کہ اس تعلیم کو صرف ایک جہد ایک روح دے دیا گیا ہے دینی تعلیم کا روح یہ ہے کہ آپ عبادت کیسے کریں دینی تعلیم کا روح یہ ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں دینی تعلیم کا روح یہ ہے کہ آپ مذہبی زندگی کیسے گزاریں لیکن صحیح بارت یہ ہے کہ دینی تعلیم کا مقصد ہرگز ایسا نہیں ہے ہمارا یعنی کتاب و سنت جو دینی تعلیم کا مصدر و مرجع ہے وہ پوری انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا تقریباً حل موجود ہے یا حل کے اشارے موجود ہیں آج دنیا میں جتنے بھی مسائل پیش آ رہے ہیں ان سب کے یا تو سب کے حل موجود ہیں یا سب کے حل کے لیے بہت سارے اشارے اور دلائل موجود ہیں ہم اپنی تعلیم کو دنیا کے چیلنسز کے لیے کیسے تیار کریں یہ سب سے پہلے اصحاض اکرام کسی مداری ہے کہ اپنے دلوہ کی دلویت کیسے کر رہے ہیں اور کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں آپ نے قرآن کریم کی تعلیم کی اس کی تفسیر پڑھائی آپ نے فقہ کی تعلیم کی اور اس کی توزیر کی آپ نے حدیث کی تعلیم کی اور اس کی توزیر کی کیا آپ کی یہ تفسیر کیا آپ کی یہ توزیر کیا آپ کی آپ کا یہ فقہ دنیا کے چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے میں مدینہ منورہ پہ عمرے کی غرض سکیا تھا شاید میں وہاں پہ میں نے دو تھی مسائل کا سکھ کیا دنیا کے بڑے اداروں میں اس کی طرف توجہ دینا شروع کیا ہے کہ جو انسانوں کی زندگی میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے قرآن و سنت کی روزنی میں لیکن بدنسمت ہی یہ ہے کہ برنے صغیر ہندو پاک میں ابھی تک کسی طرف توجہ نہیں کی گئی ہے میں درخواست کرتا ہوں اساز اکرام سے زمان آران سے کہ آپ طلبہ کی ذہن سازی اس طرح سے کریں کہ پوری دنیا کے لیے وہ نعمت بن کر کے پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کر کے اور پوری دنیا کی رہبری کے لائف بن کر کے آن سے لکھ لیں اور اس پہ کوئی زیادہ مہیند کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اساز ہے اتنے بہتصلاحیت ہیں آپ کے اساز اکرام آپ کے ذمہ داران اتنے بہتصلاحیت ہیں اس کو بہت آسانی سے بل کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سماج میں دیکھیں آپ ہندوستان میں دیکھیں آپ پاکستان میں دیکھیں یا یشیر بھالک میں دیکھیں یا یورپیل کرٹیز میں دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شنات کیا بن گئی ہے مسلمان کسے کرتے ہیں آج کے دن آپ کو نہ تو اپنی شنات معلوم ہے نہ دنیا کو جو شنات آپ کی معلوم ہو سہی ہے نہ آپ نے جو اپنی شنات بنائی ہو سہی ہے نہ دنیا جو آپ کی پہچار بنائی ہو سہی ہے ہم کو اپنی شنات کتاب السلطت ایروسلی میں دیکھ کرنی ہوگی کہ ہم کون ہیں ہم اس دنیا میں دیو آئے ہیں ہماری دنیا میں برپا کی جانے کا مقصد کیا ہے اور ہم اس دنیا کو کیا دینے جا رہے ہیں کیا ہم اس دنیا پر بوجھ بننے جا رہے ہیں بحیثیت مسلمان یا اس دنیا کو ہم سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے میرے عزیزوں ان مسائل کا آپ کو سامنا ہے دنیا میں بے شمار ایسے قومیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کے دنیا کیلئے وقت کر دیا محفت کیجئے گا آپ مسلمانوں کی سو سالہ تاریخ پڑھیں پچھلے سو سالوں کی تاریخ آپ مسلمانوں کی پڑھیں اور دوسرے قوموں کی تاریخ پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملت اسلامیہ کی سنوی زمین پر انسانیت کے لئے ایک بوجھ بنی ہے ملت اسلامیہ نے انسانیت کو کچھ رہی کیا ہے اور دوسری قوموں نے انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے جبکہ ہمارے پاس ہدایت کے لئے قرآن کریم موجود ہے ہمارے پاس ہدایت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت موجود ہے اس کے باوجود ہم کو دنیا کیوں پر پوچھ سمجھا جا رہا ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی شنار سب سے پہلے یہ تیگرنی ہوگی کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مقصد اپنی ذات کے لئے اپنی فیملی کے لئے یا اپنے پریوار کے لئے برپا کیا جانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہم دنیا میں کس لئے آئے ہیں آپ اس دنیا میں لوگوں کے لئے پیدا کیے گئے ہیں بھائی صاحب لوگوں کے لئے برپا کیے گئے ہیں لیکن آج ہماری شنار اور غیروں کی شنار میں کوئی زیادہ برپ نہیں ہے ہم کوئی اس پر غور کرنا پڑے گا اساز اکرام غور کریں ہم یہ نہیں چاند جانتے کہ سماج میں زندگی کیسے گزاری جائے ہم یہ نہیں چاندے کہ پرداشت کیسے کیا جائے ہم مسلک کے نام پر لڑ رہے ہیں ہم مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں ہم فرقے کے نام پر لڑ رہے ہیں جبکہ قرآن کریم نے مولاناہ بن کلام آزات Johns نے لکھا ہے میں نے کونور سکر کیا تھا کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تلیمال قرآن پڑھئے اس کے مقلبے میں لکھا انہوں نے مولانا بن کلام آزات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کا مقصد توہی کے بعد اگر کوئی مقصد تھا تو صرف یہ تھا کہ دنیا میں امن و شانتی پینک کر رہے ہیں مذہب کے نام پر جھگڑا نہ ہو مسلک کے نام پر جھگڑا نہ ہو اور کسی فردی کے نام پر جھگڑا نہ ہو پرانے کریم نے کیا کہا پرانے کریم نے کہا دنیا کے جھگڑا ختم کرنا ہے مسلک کے نام پر جھگڑا نہ کرو اس وقت کیا تھا یہودی عیسائی سے نر رہے تھے یہ فرقہ اس وقت سے نر رہا تھا دنیا میں جتے فسادات کے صرف مذہب کے نام پر جھگڑا نہ ہو رہے تھے پرانے کریم نے کہا دنیا کے نام پر جھگڑا نہ ہو مت مانو رسول اس بات کے دنیا سے دنیا سے گھڑا ختم کردو امن قائم کردو کہ اللہ ایک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ توانک و تعالی نے امن قائم کرنے کے لیے ایک نکتہ تلاش کیا ایک نکتہ کہ وحدانیت میں سب کا اعتقاد ہے یقین اس نکتے پر تہیر ہو جاؤ اور امن قائم کرو لیکن آج کیا ہو رہا ہے آج اہل حدیث حنفی سے در رہا ہے مسجدوں کی لائے اور ارسا مسجدوں کی اللہ کے دل کے لیے یہ حنفی کا ہے یہ بلغری کا ہے یہ اہل حدیث کا ہے یہ سیہ کا ہے اور تول لہ رہے ہم لڑ رہے ہیں ہم صن interpretیت کی جنگ کر رہے ہیں ہم حنفیت کی جنگ کر رہے ہیں ہم دیوبندیت کی جنگ کر رہے ہیں ہم شہیت کی جنگ کر رہے ہیں واہ باہی واہ جو قوم دنیا کی عادت کے لیے برنا کی گئے جس قوم کو دنیا کو راہ دکھانا تھا جس قوم کو دنیا کی سواجی حمد کرنی تھی جس قوم کو دنیا کو روزی روزی دینا تھا جس قوم کو دنیا کی ہدایہ کرنی تھی وہ قوم کس کام میں لڑ رہی ہے کہاں پسجے ہوئے بھائی آپ کس جگہ پسجے ہیں آپ دیکھئے اراد میں کیا ہو رہا ہے سیریا میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے بغلہ دیس میں کیا ہو رہا ہے دور مد جائیے اپنے ملک میں دیکھئے کیسے 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 واضحات ہو رہے ہیں سن کے تعجب ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب سنت کی تعلیم کو اس طرح سے حاصل نہیں کیا یا ہمارے اصلاح سے اکرام نے اس طرح کی تعلیم نہیں کی جس کی وجہ سے ہمارے اندر رواداری پیدا ہوگی ہمارے اندر برداس پیدا ہوتا ہم دوسروں کو برداس کرنے کی آلات ڈالتے دوسرے کی نظریات کی احترام کی آلات ڈالتے دوسرے کے افتار کو عزت دینے کی آلات ڈالتے ہم نے یہ سیکھا ہی ہے ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہتوں کے ساتھ ہمارا کیا سمت ہونا چاہئے ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ کلیسہ کے ساتھ ہمارا کیا سمت ہونا چاہئے ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ دیر جاتر کو کس نظر سے دیکھیں ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ کردواروں کو کس نظر سے دیکھیں نہیں بتایا جاتا ہمیں ہمارے طلبہ کو نہیں بتایا تھا ہمارے حساسہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے سماج میں کیسے زندگی گزاری جائے مسلمان سماج میں کیسے زندگی گزارے دکھوں کے ساتھ کیا سنوک ہو عیسائیوں کے ساتھ کیا سنوک ہو سکھوں کے ساتھ کیا سنوک ہو نہیں بتایا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنتی تعلیم اب صرف اپنے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے حاصل کریں ہم اپنے آپ کو صرف اپنے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے تنجار کریں اور اگر تیار ہوں گے تو کوئی بائید نہیں ہے یہی کتاب سنت کی تعلیم ہمیں بہت بلندیوں لکھ لے جائے وقت بہت ہو چکا ہے مجھے پتا ہے اور مجھے زیادہ وقت نہیں لینا چاہئے میں شکردار شیخ مطرحوان صلقی صاحب کا انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں بولنے کا ایک حکم دیا ہے شیخ مطرحوان صاحب نے پتہ نہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں سیاہ جاہاں محبت ہو میں نے جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو تین بیہار کا تین زلہ چننا ہے جو ہم لوگ کو فنڈ ملتا ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے تو میں نے میرا زلہ ہے مشی کی چمپارن اس کو چنا ہے اپنے دی چمپارن کو چنا اور ایک کشن گھن کو چنا دیکھ صاحب نے کہا کہ کشن گھن کو چنا ہے میں نے کہا کہ چنا ہے تو میں نے کشن گھن کو چن لیا ہے لیکن میں بنیادی بات کی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو فنڈ ہے یہ آپ کو فنڈ ہے میں یہ بے بربورے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں آپ جہاں خرچ کرنا چاہیں خرچ کریں اور ملت کا کام ہو مسلمانوں کا کام ہو مسلمانوں کے لیے جو ہی بہتر ہو سکتا وہ کام کیا جائے اور کریے اس کو کرنا چاہیے سب دو شریف میں اس کام میں اور میں نے صرف ایک لائے ملنی ملنگ نہیں بلکہ بہت سارے کام میرے دماغ میں سوچ رکھیں میری عادت نہیں ہے کہ میں پہلے بتاؤں انشاءاللہ جب کام ہوگا تو اس کو بتاؤں گا دوسری چیز ایک عرص کی جو دیا گیا میٹے میری کے سلسلے میں کہ مدرسہ پورٹ کے طلبہ کو میٹے بھی دیا جاتا ہے اسکول کے طلبہ کو میٹے بھی دیا تھا یہ قانون ہیں دراصل پہلے بھی مدرسہ پورٹ کے طلبہ کو نہیں دیا جاتا تھا یہ ہم لوگ ایک کمیٹی میں تھے کہ وہاں بڑی لڑائی گری تو وہاں یہ تیہ ہوگا کہ ٹھیک کہ مدرسہ پورٹ کے طلبہ کو دے سکتے ہیں اب بلی لڑائی اس لیے جاری ہے کہ عام مدرسہ جو ریجسٹر جو ان کو بھی کیا جائے حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہوئی چونکہ جواب نہیں ہوتی ہے اس کے اندر جب تک کوئی سرکاری اوفیسر آپ کے ادارے بلی ہوگا تو نہیں دے سکتے چونکہ جب وہ پیسہ دیں گے تو اس کا حساب پیچھے دینی ازام ملے گا تو اس کو سرپنٹ کیا جاتا ہے اس لیے اس میں ابھی کامی لمبی لڑائی ہے اور اگر ہو جاتا ہے ایسا تو بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے چونکہ آپ لوگ جو زیادہ بہتر زیادہ زیادہ بہتر زندگی ہے اور مدرسہ پورٹ کے یا اسکولوں کے جو سرکاری اسکول کے طلبہ ہیں ہم اس سے دیکھتا ہوں میں پوشش کرتا ہوں کیا کر سکتا ہوں باقی آخر میں آپ تمام طلبہ عزیز طلبہ جو فارد ہو رہے ہیں یا اپنے گھر جا رہے ہیں ان سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں شیخ مطر رحمان صلی طرف کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اپنے جو ہمارے ہاں دوست ہمارے دوست لوگائے ہیں ان کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں شیخ مولانا مزمیل صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے میرے والے میں کافی اچھی چھی باتیں کی بدوا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باقوں پہ مجھے دھرا اتارتے اور آئندہ کی زندگی میں جو کچھ ہو ستا ہے بلد کے لیے حسانیت کے لیے کرنے کی توفید واقع دوارا کرنے گا